اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے سر ساکیب ہیر انگلیش لیکچور ڈوڈے آور ٹاپک اس آباؤٹ آور ہیرو لوی پاسچر جی یہ سلیبس میں آپ کا فورت ہیرو ہے لوی پاسچر آج ہم سب سے پہلے اس کے تھیم کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں گا ہم پڑھیں گے لوی پاسچر کون تھا اس کے کیا کارنامے ہیں اس کے بعد پھر ہم important جو questions ہیں اس کی طرف آئیں گے لو now let's start لوی پاسچر کا دنیا میں بہت بڑا مقام ہے اس نے بہت سے کارنامے سرانجام دیئے اور اس نے پوری انسانیت کو facility دی اپنے ان achievement کی وجہ سے جو اس نے scienceی راستے provide کی ہے ہم سب سے پہلے اس کے بچپن کے بارے میں discuss کرتے ہیں آج ہم thought or lease کے بارے میں پڑھیں گے کہ لوی پاسچر کب کہاں پیدا ہوا پھر اس نے کیسے تعلیم حاصل کی اور پھر اس نے کون سے جونسانہ وہ کارنامے سرانجام دیئے basically یہ ایک scientist تھا اور یہ فرانس میں پیدا ہوا اور بہت ہی محب بیوطن تھا کیونکہ اس کے اباؤ اجداد جتنے بھی تھے وہ آرمی میں جونسانہ وہ اپنی حدمات کو سرانجام دے چکے تھے آئیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں اس کے بچپن کے بارے میں اٹھانہ سو بائیس میں یہ فرانس میں پیدا ہوا میں یہ بتا دیتا ہوں ہم سب سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں تاہم اس کے بچپن کی طرف واپس آتے ہیں جب اس کی عمر دو سال تھی تو اس کا ہاندان ڈال سے آر بوئیس کی طرف نکل مکانی کر گیا جہاں اس کے باپ نے چمڑا رنگنے کا ایک چھوٹا سا کارہانہ ہرید لیا تاہم اس کے بچپن کی طرف واپس آتے ہیں جب پاسچر کی ایج دو سال تھی تو اس کا ہاندان ڈال سے آر بوئیس کی طرف نکل مکانی کر گیا یہ علاقے ہیں ڈال اور آر بوئیس جہاں اس کے باپ نے چمڑا رنگنے کا ایک چھوٹا سا جو کارہانہ ہے اس کو ہرید لیا اور یہاں پاسچر کو جو کمینکل کالج تھا اس میں بھیج دیا کمینکل کالج کے جو سکول تھا اس میں بھیج دیا پہلا تو اس کو کتابوں میں یا مطالعہ میں کوئی تلجسپی نہیں تھی پاسچر کو بلکہ وہ تو صرف مچھلیاں پکڑنے اور ساتھیوں کی جو دوست وقیرہ جونس ہے اس کی تصویری حاقی بنانے میں وہ اس کا وقت گزر جاتا لیکن جلد ہی اس کو اس حقیقت کا پتا چل گیا کہ اس کی تلیم پر گھر والوں کا بہت بڑا ہرچہ اٹھ رہا ہے یعنی کہ پاسچر کو اس چیز کا نالج ہو گیا کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ کافی جونس ہے وہ ہرچہ اٹھا رہے ہیں تلیم کا پھر اس نے سنجیر کی سے متعلیہ یعنی کہ پڑھنا شروع کر دیا اب آر بائی کے کالج میں فلسفہ چونکہ نہیں پرہا جاتا یعنی کہ اس نے کالجز دو کالجز کا ہر جونس ہے وہ انتخاب گیا کہ میں اس میں جاؤں گا سب سے پہلے وہ آر بائی کالج میں گیا وہاں فلسفہ نہیں پرہا جاتا تھا اس کے بعد پاسچر نے جب سنکن جو کالج تھا وہاں پر چلا گیا جہاں تلیم حاصل کرنے کے بہترین مواقع تھے یہاں اس نے سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی اور اسے کالجز سٹاف میں ایک جگہ مل دیں اسے کمیسٹری میں بہت تلچسپی تھی یہ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا اس قدر زیادہ کے بسنکن میں اس مضمون کے پروفیسر سے ایسے سوالات پوچھ کر پریشان کرتا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتا تھا وہ پروفیسر اس جملے کو نہ پسند کرتا تھا مجھے علم نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ پاسچر کو اپنے مقام پر رکھنے کی کوشش کیا کرتا کہ یہ جو سوالات پوچھنا ہے یہ استاد کا کام ہوتا ہے طالب علم کا نہیں ہے اور یہی چیز جو پاسچر کو ڈسٹرپ کرتی رہتی ہے اٹھانہ سو بیالیس میں یعنی جب اس کی عمر بیس سال ہوئی کیونکہ یہ اٹھانہ سو بائس میں پیدا ہوا اور اٹھانہ سو بیالیس کے مطابق اس کی ایج بیس سال ہوگی وہ پیرس کے ایک عظیم ایک نارمل میں داہلے کا انتحان دینے کے لئے گیا اور فرس میں اس کا چودوہ نمبر آ گیا وہ بہتر حیثیت حاصل نہ کرنے کے باعث داہلہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا چودوہ نمبر آ ہے لیکن وہ ٹاپ پوزیشنز کا چونکہ وہ خواہش رکھتا تھا امید رکھتا تھا اس نے وہاں پر داہلہ نہ لیا اسی سال اس نے دوبارہ یہی امتحان دیا اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا کہ چلیں پہلے سے بہتر جو پوزیشن آئی اس مقاب پر اس کے حانگی معاملات کے بارے میں کچھ ذکر کیا جا سکتا ہے حاندان کے بارے انہارہ سورتالیس میں چھبیس بارز کی عمر میں وہ سٹراس برگ کی یونیورسٹری میں جو کمیسٹری کا ڈپری پروفیسر بن گیا پاسچر اس کی یہ بہترین پوزیشن جو ان سے وہ رہی اور یہاں اس کی ملاقات اپنی ہونے والی بیوی سے ہوئی جو سٹراس برگ اکیڈمی کے ریکٹر کی بیٹی تھی اٹھانہ سو پچاس میں ان کی شادی ہو گئی اور انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ وہ اپنے شادی میں جانا بھول گیا کیونکہ وہ قدر مصروف تھا اپنے کام میں اور یہ دنیا کا واحد اس نے چونکہ یہ جانبوچ کے نہیں کیا یہ دنیا کا واحد شخص ہے کیونکہ یہ شو میں بھی پوچھا جا چکا ہوا ہے جنرل انفرمیشن کے لیے کہ وہ کونسا آدمی ہے جو اپنے شادی پر جانا بھول گیا اور یقینا یہی ہے پاسچر لوی پاسچر اور پھر اس کا دوست اس کو لے کر آیا اس کو یاد کروایا کہ آج تمہارے لیے اہم دن ہے اور تقریب میں شمولیت احتیار کرو اٹھانہ سو ساٹھ میں فرانس ایک اکیڈمی تھی فرانس اسی اس نے اس مسئلے کا انعام رکھ دیا اور وہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں بڑی بات یہ پھیل جو کی تھی کہ جو بے جان اشیاء ہیں وہ جاندر جو احمادیں ان کو پیدا کرتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اور اس میں پاسچر نے اس مقابل میں حصہ لے لیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی بے شمار تھے سائنٹسٹ انہوں نے بھی حصہ لے لیا پاسچر اس نتیجے پر تھا کہ ایسی بات جھوٹی ہے کیونکہ جو بے جان جو بیکٹیریا ہیں وہ جاندر بیکٹیریا کو پیدا نہیں کرتے پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاسچر نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر ایک چیز کو اس قدر گرم کیا جائے کہ اس میں سے زندگی کے تمام اثار کیا ہو جائیں تباہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ والی ہوا کو جراسیم سے پاک کر دیا جائے تو اس ماتے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی یعنی کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے اس سے بیکٹیریا یعنی کہ پیدا نہیں ہوتے حسب ممول اس کے محالفین نے کہا کہ انہوں نے اس کے برقس نتائج حاصل کیے ہیں یعنی کہ وہ اس کے اگینس سے وہ کہتے تھے کہ جو بے جان بیکٹیریا ہیں وہ جاندار بیکٹیریا کو پیدا کر سکتے ہیں لیکن پاسچر کہتا تھا کہتا یہ بات بالکل گلت ہے درست نہیں ہے بے جان کیسے جاندار بیکٹیریا کو پیدا کر سکتے ہیں اب ہوا یہ پاسچر نے سالسی مقرر کرنے کی درہاست کی ٹیڈمی نے ایک کمیشن مقرر کر دیا مثلا انہوں نے کہا کہ جناب کمیشن بٹھائی جائے منصف بٹھائی جائے جس کے سامنے پاسچر اس کے محالفین اپنے تجربات کو دوہرانا تھا کیونکہ پاسچر اپنی بات پر جونسہ نا وہ قائم تھا اس کے محالفین اپنی بات پر قائم تھے جج جونسہ نا وہ مقرر کیے کہ ایک کمیشن جونسہ نا وہ بیٹھا اور پھر کیا ہوا کہ مقررہ طریق پر پاسچر تجربے کا سارا سمان جونسہ تھا وہ لے آیا تاکہ میں تجربہ کر کے سب کے سامنے دکھاؤں اور اپنی جو بات ہے اس کو درست ثابت کرو ہے کہ میں اپنے موقف سے ہٹا نہیں ہوں اور نہ ہی میری بات کوئی جھوٹی ہے یا جھوٹ بڑھ مبنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو میں بھی پہلا کارنامہ اس کا بیان کرنے لگا البتہ اس کے محالفین کچھ بھی نہ لائے انہوں نے کہا کہ موسم نا موافق تھا اس لئے انہوں نے چاہا کہ کچھ دیر انتظار کیا جائے کمیشن نے بڑی مقولیہ سے انتظار کرنے سے انکار کر دیا پاسچر نے کامیابی سے اپنا تجربہ کیا اور انعام جیتا وہ کیا تھا جی میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس نے تجربہ کیا گیا تھا ان تجربات کے دوران پاسچر نے یہ ملوم کیا کہ کچھ جراسیم حرارت سے حلاک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ دودھ کئی منٹوں تک ابلنے کے بعد بیکٹیریا پیدا کر لیتا ہے تاہم دودھ کو نکتہ جو کلاو ہے اس سے دس درجہ سینٹی گریر تک زیادہ گرم کرنے سے اس نے ملوم کیا کہ کوئی بھی بیکٹیریا زندہ نہ بچا تھا یعنی کہ اس نے زیادہ عام معنی میں کہوں تو اس نے زیادہ جونسا اس کو ہیٹ دی اور اس نے بعد میں کچھ منٹ کے بعد دیکھا کہ جتنے بھی اس میں مذر بیکٹیریا تھے نقصان پہنچانے والے جو بیکٹیریا تھے وہ کیا ہوگے جو خد بہت پیدائش پر یہ جو کام تھا بڑا اہمیت کا حامی تھا خد بہت پیدائش یعنی کہ وہ ہی ہے جو بے جان ہے وہ جاندار کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں وہ تو پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے دوسرے سائنس دانوں کو جراسیم کی عادت کا مطالعہ کرنے کی ترگیب دی اور یہ گیر مرائی مگر انتہائی مستد پودا کے باڑے میں ہمارے جدید علم پاسچر کی انکشافات کا مرہونے منت ہے یعنی کہ اس نے یہ ہمیں بتایا عام دفزوں میں کہ جو بے جان جو بیکٹیریاں ہیں وہ جاندار بیکٹیریاں کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور اس نے دودھ کے تجربے سے ثابت کیا اور آج بھی ہر گھر میں یہ تجربہ ہوتا ہے تجربہ کیا ہم اپنی ضرورت کے تخت دودھ کو گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بوائل کرتے ہیں اس کو پینے سے پہلے تاکہ اس میں جتنے بھی مزر بیکٹیریاں ہیں وہ کیا ہو جائیں تباہ ہو جائیں اور پھر جب ہم ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بیکٹیریاں ہیں وہ ہتم ہو گئے ٹھیک ہے اور جب ہتم ہو جاتے تو ہم اپنے پورے اتمنان کے ساتھ دودھ کو پی لیتے ہیں تاکہ ہماری باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے نہ مزر بیکٹیریاں اندر جائیں اور اس میں بعد میں جو مزر بیکٹیریاں ہیں پیدا بھی نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ تجربہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس نے یہ پہلا جو کارنامہ ہے یہ سر انجام دیا اس کے بعد یہ چپٹر میں وہ کہاں پر کس سن میں لے کر ہمیں جانا چاہتا ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے اٹھانہ سو ستر میں جب فرانس اور جرمن کی جو جنگ ہے وہ ٹاپ پہ تھی کیونکہ فرانس اور جرمن کی جنگ ہوئی تھی اور پاسچر ہمیشہ جو فرانس کا وہ شدائی تھا اس کا وہ محبے وطن تھا کیونکہ اس کے ابا اجتاد باپ دادا جونس ہے نا وہ آڈمی میں حدمت سر انجام دے چکے تھے یہ میں پہلے بھی ڈسکوس کر چکا ہوں اس نے جرمن کا نفرت کا اظہار کیا اور وہاں جو بانڈ یونیورسٹری تھی ٹھیک ہے بانڈ یونیورسٹری میں بانڈ یونیورسٹری کو اس نے جناب یہ ہاتھ لکھا جس نے اسے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری عطا کی ہوئی تھی اور اس نے پھر ان کو یہ حد یعنی کہ لکھا کہ میرا نام اپنی یونیورسٹری کی جو فکلٹی ہے اس میں مٹا دیا جائے اور اس نے ان کا جو ڈپلومہ تھا وہ بھی کیا کر دیا واپس کر دیا اور اس نے پھر یہ ہی ظہار کیا اس میں جس میں یہ واضح طور پر لکھا بھی ہوا ہے اس چپٹر میں آج کاغس کا یہ ٹکڑا میرے لئے باعث نفرت ہے اور مجھے اپنا نام ایک ایسے شخص کے زیرے سرپرست دے کر گصہ آتا ہے جسے آئندہ میرا ملک لانت بھیجے گا یعنی بریکس گائل لیمس کا نام تھا یہ ٹھیک ہے کہ جو کیا کہتے ہیں فرانس پر مسلط حاصل کرنا چاہتا تھا اس پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس نے اس کو ایک انتہائی نفرت امیز جونسہ نا وہ یہ پیغام بھیجا اور اس کا یہ دوسرا جونسہ نا ہمارے سامنے یہ کارنام آتا ہے پہلے اس نے دودھ کا تجربہ کیا دوسرا اس نے اپنے ملک سے جونسہ نا وہ محبت کا اظہار کیا اور بانڈ یونیورسٹری کو اپنا جونسہ وہ نام کٹوا دیا پھر نیکسٹ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک سپاہی کی حیثیت سے پیش کرنے پر اب اسے کئی ایک جسمانی نکائز کے سبب لینے سے انکار کر دیا تھا مثلا وہ فوج میں داہل ہونا چاہتا تھا لیکن آرمی نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ جسمانی طور پر فٹ نہیں تھا یہ فالج کا اس کو اٹیک ہو گیا تھا اس ناقابل شکست انسان نے اپنی توجہ سائنس کے ہتھیار کی طرف مبزول کر دی یعنی کہ اس کی طرف چلا گیا اور اس نے پھر یہ ایک اور کارنامہ سر انجام یہ دیا جو اس کا یہ تیسرا کارنامہ ہے اس نے اپنے ملک میں جو تھا وہ کہہ دیا تھا کہ کیونکہ جنگ سے پہلے فرانس جرمن سے شراب کو درامت کیا کرتا تھا اپنے ملک میں مگوایا کرتا تھا تو پھر اس نے یہ اپنے ملک میں کہا کہ یہ جو شراب کا کام ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے رسمان و باج کی مطابق بھی تی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ شراب میں تیار کروں گا اور اس کا ذائقہ یقیناً جرمن کے جو انسان وہ ٹیس سے بلکل بہترین ہوگا یہ اپنے اس نے ملک میں فرانس میں کیا تھا اور اس نے اور اس نے یقیناً جرمن سے بڑھ کر جو انسانا وہ اپنے ملک کے لئے شراب کو تیار کیا پھر اس نے یہ بھی ایک جملہ کہا کہ ہمیں اپنے محبوب فرانس کے لئے کچھ دوست بھی ضرور بنانے ہیں ایٹین سیونٹی سکس میں یہ ایک کام ایک کتاب میں شایع ہوا جس کا نام تھا بیئر کا مطالعہ جس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور یہ برطانیہ کی جو بہترین مشہور کتابیں ہیں جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے یہ ایک بہت نامر جونسا وہ کتاب جس میں اس نے بیئر کا جونسا وہ تجربہ کیا ہوا ہے اور جو بیئر کو بنانے کے جتنے بھی اس نے ایفرٹس کی ہیں جو مشکتیں کی ہیں وہ بھی ساری اس میں ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے تاہم ہمیر کاری پر پارچر کا کام یہی ہتم نہ ہوا تھا اس نے طب سرجری اور صحت آمہ پر بہت دورس اثرات ڈالے دورس اس اثرات ڈالے کیونکہ زہموں کی سوجن پر کام کرنا تو لارڈ لیسٹر کا نکتہ آگاز تھا جو ان آیام میں اپریشن کے بعد لا انتہا تکلیف کا سبب بن جاتے تھے کہنے والی بات یہ ہے کہ اس کا ایک اور کارنامہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس نے کئی جو زہم تھے ان کا اپریشن جونسا ہے وہ ضروری قرار اس لیے نہ دیا اس نے کہا تھا کہ یہ جو سوجن ہوتی ہے یہ مذر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے یہ جمز کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ان میں سے کیا کہتے ہیں سوجن یعنی کہ یہ زہموں میں سے جمز کو کیا کہتے ہیں نکال دیا جائے ان زہموں کو جراسیموں سے پاک کر دیا جائے تو یقیناً اپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں اس طور کی بات ہے تو یہ اکثر حقات ہوتا تھا کہ وہ جناب کوئی زہم وغیرہ ہو جاتا تو اس کا جو اپریشن ہے وہ لازمی قرار دے دیا جاتا تو چونکہ اس نے بڑی ایفرٹ کر کے اس چیز کو حل جونسہ نہ وہ تلاش کیا یعنی کہ اس نے فرمنٹیشن پر جونسہ نہ وہ کام کیا ٹھیک ہے یہ اس کا ایک اور کارنامہ ہمارے سامنے آیا ٹھیک ہے اس نے دودھ پر بھی تجربہ کر لیا وہ بھی ان کو بتایا اس کے بعد محبے وطنی اس نے شو کی اپنی اس کے بعد شراب اور نیکس جونسہ نہ اس نے فرمنٹیشن پر کام کیا اکثر اقات ہوتا کیا تھا قطع اعزاء ضروری ہو جاتا تھا یعنی کہ اعزاء جس جسم کے اعزاء وہ کار دیے جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ہی مثلا جراسیموں کی وجہ سے جمز زیادہ وہ جونسہ نہ وہ زہموں کو حراب کر دیتے اور بساقت مرضیز کی زندگی بچانے کے لیے یہ عمل بھی کافی نہ ہوتا تھا لسٹر بھی ایک سائنٹسٹ ہے اس سے پہلے دور میں تقریبا 33% جو امواد تھی بڑے آپریشنوں سے واقعہ ہو جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سرجن آخری تدبیر کے سوا آپریشن کرنے سے گریز کرتے تھے اب پاسچر کی جو دریافتی ہمیر بیکٹیریا سیٹ کے سبب اٹھتا ہے لسٹر حیران ہوتے ہوئے کہ زہموں کی سوجن بھی جو ہمیر ہے ایک عمل کی ایک قسم ہے آیا یہ بھی بیکٹیریا کے زہموں میں داہل ہونے سے واقعہ ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جرمز کو نکال دیا جائے مزر بیکٹیریا کو زہموں سے نکال دیا جائے تو جو زہم ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس میں آپریشن ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں یہ اس کا کارنامہ اس کے بعد نیکسٹ جین اب وہ پھر پاسچر کی طرف واپس آتے ہیں کیا جی پاسچر کی طرف کیا کہنے لگا جی واپس آتے ہیں وہ کارنامہ جس کے باعث ایک عام آدمی میں اسے اچھی طرح جانتا ہے اسے عام آدمی بھی یعنی کہ اچھی طرح جانتا ہے جیسا کہ بیماری پر اس تحقیق کا کام جو اسے اس تحقیق کی طرف لے گیا جس کے لئے فرانسیسی حکومت تقریباً فرانسیسی حکومت نے تقریباً زور دے کر کہا تھا جو ریشم کے کیلوں کی بیماری کی وبا کا نتیجہ تھا جو پندرہ یا سولہ سال سے فرانس کے جنوب میں ریشم کی سنت کا جیت تباہ کاری تھی یعنی کہ ریشم کی جو سنت تھی وہ تباہ ہوتی جاری تھی اور یہ مسئلہ تقریباً فرانس میں پندرہ سولہ سالوں سے جاری و ساری تھا وہ یہ تھا کہ وہ انڈسٹری جہاں پر ریشم کے کیرے پالے جاتے تھے وہ کیرے مرتے جا رہے تھے اور ریشم نہیں بنا رہے تھے ریشم کے کیرے مرنا شروع ہو گئے اور چونکہ ریشم نہیں بناتے تھے تو انڈسٹری کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہو گیا اور یہ بھی وقت آ گیا کہ ریشم کی جو انڈسٹری تھی فرانس میں مکمل طور پر کیا ہوتی جاری تباہ و برباد ہوتی جاری اور حسارے کا شکار ہوتی جاری جس کی وجہ سے جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ جو پریشان تھی وہ ہر خربہ جو انڈس ہیں وہ استعمال کر چکے تھے مثلا روت عورتیں جو انڈس ہیں وہ رات کو اٹھ اٹھ کر کیروں کو شہتوت کے تازہ پھل ڈالتیں اور دیکھتیں کہ کمرہ کا درجہ آپ کے رشم کے کیروں کا کیا حال ہے یعنی کہ سنت اس قدر بورے طریقے سے شکار ہو چکی تھی اتنی بورے طریقے سے تباہی کا جو انسان وہ نشانہ بن چکی تھی کہ جو لوگ تھے ان کے ذہنوں پر صرف و صرف وہ اپنا جو نقصان تھا نا وہ ہی صرف جاری و ساری تھا کہ یہ نقصان سے کیسے بچا چاہ سکے اور جقیناً حکومت اس کے بارے میں مکمل طور پر اگاہ تھی ایٹین فورٹی نائن تک اس سنت نے برابر فروگ پایا لیکن ایٹین فورٹی نائن میں کیروں پر برماری نے حملہ کر دیا پہلے یہ جاننے کہ انہوں نے حیال کیا کہ شاید انڈے ناکص تھے اور ایک موسم کے لئے دوسرے ممالک سے تازہ انڈے لائے گئے اس برماری کا علاج ہو گیا مگر ان درامشودہ بچوں کی پہلی نسل میں بیماری دوبارہ نمودار ہو گئی یعنی کہ وہ کیرے پھر جو ان سے نہ وہ کیا ہو گئے بیمار ہو گئے اور اس طرح جو مقامی وہاں پر بشندے ہیں فرانس کے رہنے والے ہر سال تازہ انڈے درامت کرنے پر مجمور ہو گئے اور یہ ان کے لئے انتہائیہ کے ایکسپنسیف کام تھا البتہ جلد ہی یہ بیماری آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل گئی یہاں تک کہ صرف جپان ہی اس بیماری سے محفوظ جو ریشن پیدا کرنے والا ملک تھا باقی اس کا شکار ہو گئے تھے اس سے ریشن پیدا کرنے والوں میں میوسی جونسلہ پھیل کی ہزاروں ہاندانوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ ایٹین سکسٹی فائب میں پھر حکومت نے پاسچر کو بیماری کی تحقیق کرنے کے لئے کہا کہ آپ بڑے کیونکہ یہ جونسلہ وہ سب سے جو پہلا جو کارنامہ اس نے کیا تھا وہ دودھ والا ایٹین سکسٹی میں وہیں سے یہ فیمس ہوا تھا اور حکومت کی چونکہ نظروں میں آ چکا تھا کہ یہ ایک بہترین جونسلہ وہ کیا ہے کیمیادان ہے پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہتا ہے میں کیونکہ کیمیادان ہوں ٹھیک ہے ماہر حیاتیات نہیں اور اپنی زندگی میں اس نے کبھی ریشم کے کیرے کو چھوا تک نہیں تھا مگر اس کی لاعلمی کی دلیل بے سود ثابت ہوئی این دوماس اپنے معاشر پر ممنی ہو گئے اس سے اسے آفزدہ علاقے کے لوگوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی وہ اس نے اپنی ہچک چاہت کو ختم کیا اور وہ دورہ کرنے کے لئے ریشم کے کیروں کا روانہ ہو گیا ایک قصبے کی طرف اب اس نے سب سے پہلے کیا کیا بیمار کیروں کے اس نے سب سے پہلے یہ کیا سٹوڈنٹس کہ بیمار جو کیرے تھے ان کے جسام کے جو اندر خورد بینی جو ذرات تھے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جو ذرات تھے جسیموں کو دیکھا ہوا تھا مگر اس کا علاج تجویز کرنے میں کوئی کامیابی ابھی نہیں نہیں تھی ہوئی حتیٰ کہ پاسچر نے ہر کیرے سے دیے جانے والے انڈوں کو علیدہ علیدہ جمع کرنے کی تجویز پیش کی اور صرف وہ انڈے رکھے جائیں جو صحت مند والدین سے حاصل کیے جائیں یہ کام صرف خورد بین کے استعمال سے کیا جا سکتا تھا انڈوں کو دیکھنا کہ وہ صحت مند والدین سے لیے گئے ہیں اور ان کو علیدہ رکھا جائے تاکہ بیمار جو انڈے ہیں ان کو علیدہ رکھا جائے پاسچر جانتا تھا کہ یہ عالی کسانوں کے لیے عجیب اور ڈراؤنی چیز ہوگی اس لیے اس نے یہ کہا کہ ان کی حمد برہانے کی کوشش کی اور ان کی آٹھ سال بیٹی اسے استعمال کرنے کی ماہر ہے علام اس کے علاوہ اس نے کیرے پالنے والوں کی توجہ اس طرف مبزول کرائی کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دھیروں کیرے ایک جبہ جمع کرنے گندگی اور ضرورت سے زیادہ جو حرارت پہنچانے اور گیر جو انسانہ صحت مندنہ حلاس سے پرہیس کیا جائے کیونکہ یہ کیروں کو کیا کرتا ہے کمزور کر دیتے ہیں اور بیمار ہونے کے زیادہ اہل بنا دیتے ہیں یعنی کہ مختصر یہ بات ہے کہ اس نے یہ نتیجہ پیش کر دیا کہ آپ کے انڈے بچ سکتے ہیں لیکن کسی شکل میں بچ سکتے ہیں اگر تم میری تین باتوں کو فالو کرو گے وہ تین باتیں اس نے کیا سمجھائیں کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیل میں زیادہ انڈوں کو جمع نہ کیا جائے دوسری بات اس نے یہ کی کہ گندگی جو انسانہ اس سے جو انسانہ وہ پرہیس کی جائے مثلا گندو یعنی کہ انڈوں کی جو گندگی ہے اس سے پرہیس کی جائے پراپر صفحائی کا انتظام کیا جائے تاکہ جو انڈے ہیں وہ بیماری میں لاحق نہ ہو اور تیسرا جو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو درجہ حرارت ہے وہ مناسب رکھا جائے زیادہ درجہ حرارت دو گے تو آپ کے جو انڈے ہیں وہ حراب ہو سکتے ہیں اور جو کیرے ہیں وہ دوبارہ مر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے یہ تین باتیں ان کو سمجھائی جن کو فالو کرنے کے بعد جو انڈے تھے وہ صحت مندانہ جو صحت مند ہو گئے انڈے جو انسا ہے جو کیرے نکلتے تھے اس میں وہ صحت مند نکلتے تھے اور اس بیماری پر کافی حد تک کیا کر لیا گیا قابو پا لیا گیا ریشم کے کیروں پر تحقیقات کے دوران پاسچور فارج کا حملہ ہو گیا جس کے جسمانی اثرات کافی جو انسا وہ کیا ہو گئے زائل ہو گئے یہ ریشم کے کیروں پر کام کرنے کی زیادتی کی وجہ سے ہوا تو اس نے یعنی کی حد سے زیادہ جو انسا اوور ورک اس پر کر لیا تھا البتہ منشاہ قدرت کے مطابق اس کے دماغ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ جاتا اور ایٹین سیمیٹی سیون میں پچپن سال کی ایج میں اس نے انتھروکس جو نامی جانوروں کی ایک بیماری تھی اس پر بھی اس نے مطالعہ شروع کیا اس کا یعنی کہ ایک اور کارنامہ ہمارے سامنے آنے لگا ہے کیونکہ اس نے پہلے ریشم کے کیروں کا اس سے پہلے کارنامہ کیا اس کو حل جونسانہ وہ تلاش کیا اب اس کا جو اس نے کہا تھا کہ جو جانور بیماروں ہو رہے ہیں وہ کیا ہے جی انتھروکس بیماری ہے اور وہ کیوں جانوروں میں پیدا ہو رہی ہے جی وہ اس وجہ سے مطالعہ اس نے شروع کیا یہ پہلے ہی تجویز کیا جا چکا تھا کہ یہ بیماری ایک جرسومے سے پیدا ہوتی ہے اور پاسچر نے انجام کار اس نظریے کو درست ثابت کر دیا اور احتیاطی جو تدابیر سے الارج کرنے کے لئے کام کو کیا کیا آگے پڑھایا اس نے انتھروکس جرسوموں کی پیداوار اس طریقے سے کی کہ یہ ممولی سے زہریلے ہو گئے اور ثابت کیا کہ یہ کمزور جراسیم اگر جانوروں کے ہون میں داہل کر دیے جائیں تو انتھروکس کی بیماری کی ممولی سی علامات کیا ہو جائیں گی پیدا ہو جائیں گے کر دیں گے اور جانوروں کے اس کی محلق صورت جونسانہ وہ لینے سے بچا لیں گے بلکل اسی طرح جیسے چیچک کی بیماری کو روکتا ہے اس احتیاطی طریقے علاج نے لکھوں بھیروں اور مویشیوں کو بیماری سے کیا کر لیا بچا لیا ہے فرانس اور ہنگری سے جونسان آمد اطلاع سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے ذرائی علاقوں میں انتھروکس کی وجہ سے جو بھیرے ہیں جو جانور ہیں ان کی کافی جو ہے نا وہ موات واقعہ ہو جائیں اور مویشیوں میں پانچ فیصد سے ایک فیصد سے بھی کیا کر جی کم تک گر گئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ انتھروکس جونسان وہ بیماریس نے دریافت کی جو کیا تھی ایک جراسین کی وجہ سے پھیلتی تھی ہے اور جس کی وجہ سے جو جانور ہیں وہ بہت زیادہ مرتے جا رہے تھے جو کہ یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہی تھا اور اس نے یہ دریافت کر کے اس کو کیا کیا کنٹرول کر لیا اب ہم پاسچر کے دوسرے مرحلے کی طرف پلڑتے ہیں یعنی کہ اس چپٹر میں مزید کیا کہہ رہا جی انسانوں کی بیماریوں پر جناب اس نے کیا کہ تکلیف دیکھنے کی اس نے حسبتالوں کا دورہ کیا مریضوں سے کافی امراض کا مواد کٹھا کر کے خوردبینی معاینہ کیا ملے جلے جراسیموں سے مختلف بیماریوں کے جو جراسیموں کی شناحت کی مثلاً اس زمانے میں جو زچہ بچہ کے حسبتالوں میں زچکی کا بخار ہر ملک میں تباہی مچا رہا تھا یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی وبا سمجھی جاتی تھی اور اس میں بہت بڑی تداد میں جو عورتیں ہیں نا اس بیماری میں کیا تھی وہ مر جاتی تھی ہیں ٹھیک ہے اب اس نے جناب کیا کہتے ہیں اس کا ایک چپٹر میں چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ بڑے دلچفت انداز سے بیان کیا جاتا ہے ہوا یہ کہ ایک روز میڈیسن اکیڈمی میں بہت بہت زجگی کے متعلق ایک بحث کے دوران ایک انتہائی نامور ماہر زچہ بچہ کے حسبتالوں میں اس بیماری کی وباؤں کے اسباہ پر بری فصاح سے تفصیلی گفتگو کر رہا تھا ایک جو بندہ تھا ٹھیک ہے جی جو سپیشلسٹ تھا وہ بحث کر رہا تھا اچانک پاسچر نے اس کی بات کٹی اور کہا اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق وبا سے ہو جس کا تعلق اس سے ہو وبا سے ہو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ تو ڈاکٹر اور اس کا سازو سمان ہے جو کسی بیمار شخص صحت مند عورت تک لے جاتے ہیں یعنی کہ اس نے سارا الزام ڈاکٹر پر ڈال دیا اور اس کے جو آلات تھے جسے وہ آپریشن کیا کرتے تھے اس پر ڈال دیا اور جب بات کرنے والے نے جواب نے جواب دیا کہ وہ ڈرتا تھا کہ اس بیماری کا جو جرسومہ ہے کبھی دریافت نہیں ہوگا پاسچر تختہ سیاہ کی طرف لپکا وہ تختہ سیاہ کی طرف جا کر اس نے کہا ٹھہری یہ یہ رہی اس کی طرف تصویر آج کل اگر میٹرنیٹی حسب تعلوم اس بواقع نشان نظر نہیں آتا تو یہ پاسچر لسٹر کی مہربانی ہے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ جونسہ سر انجام دیا تھا لسٹر سائنٹسٹ نے اور پاسچر نے وہ یہ تھا یعنی کہ میں نے پہلے واقعہ یہ چپٹر میں سے بیان کیا ہے مثلا ہوتا یہ تھا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ میں نے کیا کیا اس کا وہ کارنامہ بیان کیا ہے جب یہ جونسہ آپریشن کرتے تھے نا ڈاکٹرز وغیرہ تو وہ اپنے الات کو جو آپریشن کے الات جن سے چیر باہر کی جاتی تھی اس کو دھوتے صرف پانی کے ساتھ تھے اور چونکہ پہلی زمانے میں اتنی آویر نیسنی تھی جراسیموں سے تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ الات کسی صحت مند جونسہ نا عورت کو لگائے جاتے کہنے کا مطلب ہے کہ معاینے کے لیے چیپ کپ کے لیے تو وہ جو مزر جہنا جراسیم وہ اس صحت مند عورت میں مبتلا ہو جاتے تھے اور یقیناً وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتی اور اس لیے جو تھی شرع اموات اس میں کیا ہوتا گیا اضافہ ہوتا گیا پھر یہ لسٹر نے اور پاسچر نے اپنے زمانے میں یہ پھر لوگوں کو یعنی کہ ڈاکٹرز حضرات کو سمجھایا کہ اس بیماری کی زیادہ تر وجہ آپ لوگ ہیں اپنے الات کو آئیوڈین سے دھولیا کریں یا کاربلک ایسر سے دھولیا کریں ان لوگوں نے دو مالک بتائے آئیوڈین اور کاربلک ایسر سے اپنے الات کو دھولیا کریں تاکہ جو جہمز ہیں وہ آپ کے الات سے دور بھاگ جائیں پاک آپ کے الات ہو جائیں تاکہ آپ کوئی زیاد مند یعنی کسی کا بھی مریض کا معینہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں جراسیم داخل نہ نہ ہو تو کمزور کر کے انسانی جسم کے اندر داہل کر کے اسے جو صحت مند عام عام صحت مند جراسیموں سے پیدا ہونے بیماری سے بچانا حفاظی علاج کرنا ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے میں آپ کو جونس نام اس کا بتاتا ہوں 1879 میں وہ چھٹی منانے کے لیے اپنی لیبارٹری سے دور گیا ہوا تھا وہ مرگیوں کے حیزے پر کام کر رہا تھا اپنی واپسی پر اس نے پایا کہ اس کے افضائش کردہ تمام جراسیم مر چکے تھے یا مر رہے تھے وہ ان مرے ہوئے یا مرتے ہوئے جراسیموں کو مختلف پرندوں کے جسام داہل کرتا رہا وہ پرندوں کے اجزام میں داہل کرتا رہا اس نے دیکھا کہ پرندوں سے بیماری کے اثار نمودار ہوئے مگر وہ صحت یابتہ بھی ہوگئے اس پر اس کے ذہن میں حیال پیدا ہوا کہ پرندوں کو حیزہ کے بہت سے تازہ دم محلق جراسیم کا ٹیکہ لگایا جائے جس کے برامت ہونے والے نتیجے پر بہت بھی حیران ہوا ہوا یوں کہ پرندوں میں اب بھی بیماری کی مدافت مجود تھی یعنی بیماری کے جو جرم سے جو علامتیں تھی اور جرم سے وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے پرندوں کے جسم سے مگر دوسرے جن کو پہلے ہی کمزور جراسیموں کی ہراک نہیں دی جاتی تھی مر گئے اور اس نے جراسیموں کو کمزور کر کے اور پھر انہیں جسم میں داہل کر کے علاج کا جو طریقہ ہے وہ کیا کر لیا دریافت کر لیا مثلا یہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ یہ ہی ایک آدمی تھا یہ ہی ایک سائنٹسٹ ہے جس نے اناکولیشن کا دریافت کیا ایجاد کیا یعنی اس نے ٹیکہ جو لگانا ہے یہ اس بندے کا سب سے برا کار نمہ ہے اس نے کیا کیا تھا اس کے جو کمزور جراسیم تھے اس کو داہل کیا ٹیکے کے ذریعے جانور کے اجسام میں جس میں وہ بیماری جو جرم سے پائے جاتے تھے اب ہوا یہ کہ جو کمزور جراسیم تھے جو کمزور جرم سے انہوں نے جا کر جو طاقتور جرم تھے انہوں بھی جا کر کیا کر دیا کمزور کر دیا اور یہ بات سٹوڈنٹس بری انڈسٹوڈ ہے کہ ہوا یہ کہ جو ظاہر سی بات جب جرم کمزور ہو جاتے تو انسان آہستہ سہت مند ہونا شروع ہو جاتا اور جب جرم سٹرونگ رہے تو انسان بیمار ہو جاتا تو پھر وہ کمزور جرم نے جب طاقتور جرم کو کمزور کر دیا تو جو ظاہر ہے کمزور کر دیا تو جو جانور تھے وہ بھی آہستہ ہونے شروع ہوگے ٹھیک ہونا شروع ہوگے اور وہ صحت یاب ہوگے تو یہ جو اس کا ایکسپیڈیمنٹ تھا ویکسین کا وہ شاندہ رہا اور آج بھی یہ ویکسینیشن کے جو انجیکشن ہے یہ بچوں کو لگائے جاتے ہیں یہ اسی بیماری کے کمزور جرمز ہوتے ہیں مثلا جو بچے آپ کو پتہ ہے ہاؤسپیٹلز وغیرہ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہاؤسپیٹلز وغیرہ میں اور ان کو ویکسینیشن وغیرہ لگائے جاتے تو ویکسینیشن کیا ہوتی ہے ویکسینیشن مثلا کچھ بیماریوں کی روک تھام کے لیے ویکسین دی جاتی ہیں تو یہ ویکسین وہ ہی کمزور جرسیم ہوتے ہیں طاقتور جرسیم جو کہ کیا کہتے ہیں انسانی باڈی میں ہوتے ہیں تو یہ جب کمزور جرسیم انٹر ہوتے ہیں جمز انٹر ہوتے ہیں باڈی میں تو وہ جا کر طاقتور جمز کو بھی کمزور کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو بچہ ہے یا کوئی بھی جاندار وہ کیا ہے وہ صحت مند رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویکسینیشن اس کا بہت بڑا ایک شاہکار ہے کارنامہ ہے اگلا اور اس کے بعد پہلی انسانی بیماری جس پر پاسچر نے ٹیکہ استعمال کیا وہ تھا پاگل کتے کا کارنا کیونکہ پاگل کتہ جب کسی انسان کو کارتا ہے تو یقینا انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا کیونکہ جو پاگل کتہ ہے اس نے کوئی زہریلی چیز کھالی ہوتی اور اس کا بھی دل کرتا ہے میں دل یہ جو ہماری یہ پاگل کتے کے کارنے سے ہی پیدا ہوتی ہے اب ہوا یہ کہ ایک پانچ سالہ بچے کو فرانسیسی حسبتال میں داہل کیا گیا ایک پانچ سالہ بچے کو فرانسیسی حسبتال میں داہل کیا گیا وہ بدنصیب جو چھوٹا بچہ تھا اس میں کچھ علامتیں تھیں مثلا بیچینی ہوا کے ہلکے جھونکے لڑزہ تاری ہو جانا شدید پیاس مگر پانی کا ایک گھونٹ بھی ہلک سے نیچے اتار اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا پیاس بہت زیادہ لگتی لیکن پانی نہیں پھلا سکتے ہیں گزب کے دورے اور چوبیس گھنٹے اس خوف نک عذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس بچے کا جو لاب دہن تھا اس کے موں میں بھڑ گیا اور وہ بچہ مر گیا دم گھٹنے کی وجہ سے اور اس نے اسی مسئل کو کیا کر دیا لاغر کر دیا وہ جو ویکسین تھی زہر کا اور اس کی ریر کی ہڈی کو دھوپ میں رکھ خوش کیا ہوا میں اس سے بیماری کا جو جرسومہ ہے وہ کمزور ہوتا گیا جہاں تک چودہ دن کے بعد وہ کیا ہو گیا بے ضرر تھا ہیر کہنے والی یہ بات ہے مختصر بات میں کرتا جاؤں 1885 مختصر بات 1885 تک انسانی علاج کی کوئی کوشش نہ کی گئی لیکن ایک لڑکا جس کا نام جوزف تھا اس کو پیرس لائیا گیا اور دو روز قبل دو روز پہلے ہی اس کتے نے پاکل کتے نے اس کو کٹا تھا اب حصول کے مطابق کتے کے کارنے سے ایک ماہ یا اتنے ہی عرصے میں کتے کے کارنے سے پیدا ہونے بیماری کا حملہ نہیں ہوتا اور پاسچر جو خصب ممول انسانوں کے دکھ دور کرنے کا انتہائی خواہش مند تھا لڑکے کے جراسیم داہل کرنے کے طریقے علاج شروع کر دیا دس روز تک وہ ویکسین کو استعمال کرتا رہا اور اسی اثناء میں لڑکے کو کوئی بیماری نہ رہی اور وہ خوشی خوشی لبارٹی کے گرد کھیلا کرتا تھا اگر چاہ پاسچر کو اس کے نتائج کے مطالق سخت تشویش اور پریشانی کے لاحق رہی تھی کہ پتہ نہیں لڑکا صحت یاب ہوگا یا نہیں ہوگا دو بھی اسی کتے نے پاگ کتے نے ٹاکا کاتا اور گڑریہ کا اس نے علاج بھی کیا تین ماہ بعد تین سو پچاس بیماروں بیماروں کا علاج اسی طریقے سے کیا گیا وقتا فوقتا جون سے نا وہ انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ٹھیک ہے ویکسین کے جون سے نا وہ انجیکشن وغیرہ وہ لگائے جاتے ٹھیک ہے ویکسین کے جب انجیکشن لگائے جاتے تو آہستہ تھا وہ طاقت جو جرم سے جو کہ پاگل کترے نے انسانی جسم میں ڈال دی تھے ہوتا یہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ویکسین لگانے سے جرم کمزور ہوتے گئے کمزور لگر ہوتے گئے اور ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ انسان ٹھیک ہونا شروع ہوگئے تو یہ جو بیماری ہے اس کو کہتے ہیں ریبیس کی بیماری ریبیس کی بیماری کا اس نے پھر شاندار جونس ہے نا وہ کیا کہتے ہیں علاج کیا ٹھیک ہے اور یہ ایک پاسچر کا بہت بڑا کیا ہے کار نما ہے ایٹین نائنٹی ایٹ تا نائنٹین ہنڈر میں یہ ثابت ہو گیا میں یہ اس سن میں اس کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ ملیریا اور جو زرد بہار ہے مچھروں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اب ملیریا ہر سال لاکھوں انسانوں کو حلا کر دیتا ہے اور مزید لاکھوں انسانوں کو کمزور کر دیتا ہے یہ کب لرزا کے نام سے انگلستان میں کابو سے باہر ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ملیریا کسی ہوتا ہے تو اس پر لرزا تاری ہو جاتی ہے مثلا وہ کپ کپی کا شکار ہو جاتا اس کو ٹھنڈ لگتی ہے ملیریا کی وجہ سے اور انگلستان میں انگلینڈ میں ہوا یہ کہ یہ بیماری کابو سے باہر ہوگی حال ہی میں اسے ملیریا سے زلو نقاسی آپ کے ذریعے ہتم کر دیا گیا ہے اب ہم اس بیماری کے سباب جانتے ہیں ہم اس کے ساتھ دو طرح سے جنگ کر سکتے ہیں ایک مچھروں کی نسل کشی کی تمام جگوں کو تباہ کر کے دوسرے انسان کو مچھر کارنے سے بچا کر ٹھیک ہے سیزی ہی بات ہے یہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ پانی کے ہر جوہر طلاب پانی نکال دینا چاہیے اس میں تیل چھرک دینا چاہیے اور ملیر یائی زلوں تمام ہوزوں کو دھام کر رکھنا چاہیے کیونکہ مچھر پانی میں ہی انڈے دیتا ہے کھرکیوں دروازوں کو ہر صورت جانسان جالی دار ہونا چاہیے بستروں کو مچھردانیوں سے محفوظ کر لینے چاہیے کونین کا استعمال کرنا چاہیے امریکی اس علم کی بدولت جون سنہ نہر پانامہ تمیر کرنے کے قابل ہوئے تھے یعنی کہ امریکہ جون سنہ انہوں نے کہا تھا کہ جو نہر کا سسٹم ہے وہ بیسٹ ہے پھر بعض زیادہ فرانسس بے بہا جانی اور مالی نقصان کرانے کے بعد میوس ہو کر نقام ہو چکے تھے یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا تھا جی ملیریا اور زرد بہار کی وجہ سے پاسچر کے پاسچر کے کام سے اُبھڑنے والے طبیع انکشافات کی ٹھیک ہے اور خصوصاً جو عالمی جنگ کے وقت سے ہوئے ہیں مکمل فرست تیار کرنا ناممکن ہے جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ایسی بہت سی بیماری حلا سے نمٹا جائے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اس طرح ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا مثال کے طور پر جنگ کے آگاز میں ہمارے جو یعنی زہمی سپاہیوں میں یہ بہت زیادہ عام ہو گی بیلجیم شمالی فرانس کی زمین بیماری کے جو جرسیم سے وہ بھڑی ہوئی تھی ہر زہمی آدمی کو دانت پیچی ترکی آکے ہو پانا کی ایک خوراک دینے کا رواج عام ہو گیا اور کافی تعداد میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے مختصر بات یہ کی جا سکتی ہے کہ دنیا شکر گزاری سے پاسچر کے لیے جناب وہ تھینک فل ہے ہماری جو دنیا ہیں وہ پاسچر شکر گزاری سے اظہار کرتی ہے اور پاسچر پیرس میں ایک پاسچر انسٹیسٹوٹ کو تمیر کیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چندہ دنیا کے مختلف حصوں سے آیا تھا اور انہوں نے حراج تحسین پاسچر کو پیش کیا اور اس کا افتتاح ہوا تھا پاسچر انسٹیسٹوٹ کا اور کسی نے بری خوب بات کہی ہے پاسچر بیماری اور موت کے حقاق کو تو ہم پرستی تو ہم پرستی اور موجزوں کے کلم سے نکال کر قدرتی کلم میں لے آیا ہے بیماری اور موت بڑے پر اثرات تھے لیکن بیماری اور موت کو سے نکالنے والا ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہے پاسچر اب پاسچر یعنی کہ وہ کافی برا ہو چکا تھا اور بل آخر ایٹین نائنٹی فائف میں اس نے وفات پائی اور اس کو جو پاسچر انسٹیٹوٹ ہے اس میں ہی اس کو دفن کیا گیا اور اس کی جو ایج ہے وہ تھی سیمیٹی تھری جب یہ فوت ہوا تھا ٹھیک سٹوڈنٹس میں نے بہت ہی تفصیلی آپ کو اس کی باتیں بتائی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے امپورٹنٹ پیسٹنز پیپر پوائنٹ آف یو سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہی جو پیپر میں ہی آتے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے بھی آئیں جی پڑھتے ہیں لوی پاسچر جی لوی پاسچر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پاسچر جی اٹھانہ سو بائیس میں پیدا ہوا تھا فرانس میں اس نے جناب گریجویشن کی سائنس میں بھی آرٹس میں پیسنکن کالج پیسنکن کالج سے ٹھیک ہے اس کو آفر دی گئی کالج جو ماضی کا جو ٹیچنگ سٹاف تھا اس سے دیپٹی پروفیسر بھی بن گیا سٹریس پر یونیورسٹی کا جہاں پر اس نے کام کیا بیماریوں پر ٹھیک ہے جی گیو ٹو انسٹانس کا مطلب ہوتا ہے اگزامبل دو مثالیں دیں پاسچر کی پیٹری آٹیزم کی پیٹری آٹیزم کا مطلب ہوتا ہے محبے وطنی پاسچر کی جو محبے وطنی تھی اس کی دو مثالیں دیں وہ فرانس کا محبت کرنے والا تھا جنگ کے دوران ہی ریٹن ہی ڈاکٹر ڈگری جنگ کے دوران اس نے ڈاکٹری کی ڈگری واپس کر دی بانڈ یونیورسٹی کو جرمن کی اس نے چندہ بھی دیا اپنے سیونگ سا ویل فیر آف فرانس فرانس کی فلاہ کو یعنی یہ بھی اس کا بڑھوت بڑھا یعنی فرانس اس کا شکر گزار ہے کہ گلیوں سے یہ گزر رہا تھا جس پہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ فرانس کو چندے کی ضرورت ہے کیونکہ جنگ کے حالات پھیلے ہوئے تھے تو اس نے کیا کیا جتنے بھی اپنی جمع پونجی تھی وہ فرانس کے نام کر دی ڈونیٹ کر دی ٹھیک ہے سپونٹینیس جنریشن کا مطلب ہوتا ہے خود بہ پیداوار ٹھیک ہے میں میننگ بھی ساتھ لکھ رہا ہوں خود بہ پیداوار خود بہ پیداوار کا کیا مطلب ہے پیسٹر پروف بھئی پاسٹر نے کیسے ثابت کیا کہ یہ حقیقت نہیں یا کس صورت میں سوال پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا جا چکا ہے کس مسئلے کے حل کے لیے جو فرنچ اکیڈمی ہیں اس نے انام کو آفر کی کہتا ہے ہوت بہوت پیداوار کا مطلب ہے زندہ جو سیلز کی پیداوار ہے مردہ جو بیکٹیریا جو مادے ہیں ان سے اس کا مطلب ہے مردہ جو مادے ہیں وہ زندہ جو مادے ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ جو سپونٹینیس جنریشن ہے کہ جو پیداوار ہے وہ کوئی حقیقت نہیں کیونکہ کیونکہ اگر کافی دیر تک بیکٹیریا کو حرارت دی جائے do not develop in it تو یہ بیکٹیریا اس میں بڑھتے نہیں اٹھانہ سو ساٹھ میں فرنچ اکیڈمی نے جو انعام تھا وہ دیا اس مسئلے کے حل کے لئے پاسچر کو ٹھیک ہے جی question number four کو exclude کر دیا جائے یعنی نکال دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کا سیف کیا بچایا زیادہ حجوم سے ٹھیک ہے زیادہ حجوم سے uncleanliness گندگی اور overheating ٹھیک ہے جی زیادہ حجوم گندگی زیادہ حرارت کہتا ہے اس سے کیا کیا جائے آوائٹ کیا جائے how did posture discover posture نے posture نے کیسے یہ ثابت کیا کیسے دریافت کیا treatment for cattle disease جو مویشوں کی بیماری کا علاج کیسے پاسچر نے دریافت کیا جو بیماری کیا تھی انتھراکس جو مویشی کی بیماری تھی انتھراکس اس کے علاج کے لیے پاسچر نے کیا سے جناب علاج کو دریافت کیا he proved that اس نے یہ ثابت کیا کہ انتھراکس بیماری ہے was due to germs جراسیموں کی وجہ سے تھی پاسچر introduce these germs پاسچر نے مطارف کروایا ان جراسیموں کو انسان کے ہونڈ میں ویکسین ویکسین ہیں کیا ویکسین جراسیموں کی کمزور ترین قسم ہیں ایک دن پاسچر کام کر رہا تھا مرگی کے حیزے پر فال کولرا کولرا کہتے حیزہ حیزے پر کام کر رہا تھا انسان ٹیکہ لگا انسان کا مطلب ہوتا ہے سٹورنٹس ٹیکہ لگانا اس نے ٹیکہ لگایا کافی پرندوں کو جو جڑا سی مردہ ہو رہے تھے یا ہو رہے تھے اس نے یہ پایا کہ جو پرندے ہیں انہوں نے پہلے دکھایا بیماری کے سائنس کو لیکن وہ ٹیک ہو گئے اس نے جناب اس چیز کیا کر دیا وہ ویکسین کا نام دے دیا اس چیز نے اس کی رہنمائی کی ویکسین کو بنانے کی دریافت میں ٹھیک ہے جی question number eight how did posture show کیسے posture نے دکھایا خوبیاں اپنے ابا اجداد کی forefather اپنے ابا اجداد کی خوبیاں کو اس نے کیسے دکھایا مثلا اس کو ورثے میں کیا خوبیاں جناب ملی تھی he inherited کا مطلب وہ تجی ورثے میں ملنا اس کو ورثے میں ملی qualities محبے وطنی کی اور کام سے لگن اپنے ابا اجداد سے why was posture not selected in army کیوں posture کو army میں selected نہ کیا گیا کیونکہ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ میں army کو جائن کروں حدمت سار انجام دوں کیونکہ میرا باپ بھی اس میں جی فوج میں رہ چکے ہے اس کا بھئی فالج کا اٹیک ہو گیا اس کا بھئی فالج کا اٹیک ہو گیا لہذا جو army تھی اس کو سنے لینے سے انکار کر دیا question number 10 ڈی آن دا ویڈن ڈی شادی والی دن خیوز ویڈی بیزی ویڈ سٹڈیز وہ سٹڈیز میں مطالعہ میں بہت زیادہ مصروف تھا اور اپنی تقریب کو بھول گیا فرینڈ کے میں ایک دوست آیا اور اس کو ساتھ لے گیا what is rabies rabies کیا ہے یا hydrophobia disease یہ hydrophobia disease یہ کیا ہوتی ہے یا which first human disease کون سی پہلی انسانی بیماری تھی جس کا پاسچر نے علاج کیا ٹھیک ہے which first human disease وہ کون سی پہلی انسانی بیماری تھی dead posture cured جس کا پاسچر نے علاج کیا rabies is a dangerous human disease rabies ایک خطرناک انسانی بیماری ہے cause by the bite جو کہ وجہ بنی ایک پاغل کتے کے کاٹنے سے it was the first human disease جہ پہلی انسانی بیماری تھی which posture applied جس پر posture نے inoculation ان کے tk کو apply کیا for the treatment of a boy ایک لڑکے کی علاج کے لئے جی آخری question what was the result outcome of posture discovery by posture کی دریافتوں کے کیا نتائج نکلے یا اگلا سوال جی پیپر میں کس شکل میں آسکتا ہے how did posture how did posture pop the way to other scientists how did posture pop the way کی سے posture نے راستہ دکھا دوسرے سائنس دانوں کو he encouraged other scientists اس نے home salon کی دوسرے سائنس دانوں کی to find new cure کے نئے علاج جو نئے علاج ہیں وہ دریافت کریں بیماریوں کے لئے posture really brought about our scientific revelation posture واقعی ایک سائنس انقلاب جو تبدیلی ہے وہ لے کر آیا ٹھیک سٹوڈنٹس آج کیا انشاءاللہ next topic میں ملاقات ہوگی آپ سے ٹھیک ہے جی تب تک اللہ حافظ